Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri اور یہ روایت جو ہے یہ کئی کتبیں حدیث میں آئی ہے اور مصنید امام احمد ابن حمل میں بھی آتی ہے اور اسی طرح جو ہے بخاری شریف میں کتاب الرقاق میں باپ صفت الجنتی والنار میں بھی یہ حدیث آتی ہے سکس ساوزن سکسٹی فور کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا طلعتو فی الجنتی فرائیتو اکثر اہلیہ الفقراء وطلعتو فی النار اور جہنم میں بھی جھانک کر دیکھا دوزخ میں بھی جھانک کر دیکھا تو فرائیتو اکثر اہلیہ النساء تو اس کے باشندوں میں عورتوں کو زیادہ دیکھا تو یہ دو روایتیں اس کے پس منظر میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں جو میں نے سوال اس درس کے آئے شروع میں آپ کے سامنے رکھا اور پھر اس کی ایک وجہ بھی بیان کی اور پھر یہ بھی کہ پھر یہ عورتیں کیا جنت میں جائیں گی یا نہیں جائیں گی یہ بھی ایک سوال آتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں استہ استہ کر کے پہلے بخاری شریف کی ایک اور روایت دیکھ لیتے ہیں بدہ الخلق میں آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد فرمائے کہ یا معشرا نسائی کہ اے عورتوں تم صدقہ کیا کر تصدقنا اور آپ نے کہا اور کسرت سے استغفار کیا کرو اکثرنا الاستغفارہ کیوں اس کے میں نے تمہیں یعنی تمہاری جنس کو دوزخیوں میں بہت زیادہ دیکھا ہے فَإِنِّي رَأَيْتُ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ تو ایک عورت نے جو اچھے انداز سے گفتگو کرتی تھی اس نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا قصور کیا ہے کہعنی وہ کیا وجہ ہے وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلمہ اکثر اہلِ النَّارِ کہ ہم عورتیں دوزخیوں میں زیادہ کیوں ہوں گی تو آپ نے ارشاد فرمایا تم لعنت ملامہ زیادہ کرتی ہو تکفرن اللعنہ وتکفرن العشیر اور خاوند کی ناشکری اور نافرمانی کرتی ہو اب ناشکری اور نافرمانی کیا ہوتی ہے جب غصے میں آیا بول دیا تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے چاہے ساری زندگی وہ ایڑیاں رگڑتا رہا ہو ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا رہا ہو ہر خواہش تو کوئی پوری نہیں کر پاتا بہت ساری خواہشیں دل میں رہ جاتی ہیں لیکن وہ ایک خواہش کو لے کر ایک لاکھ خواہشوں کا انکار کر بیٹھنا کہ تم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں میرے لیے اس کی بات نہ ماننا جھگڑے کرنا وجہ بے وجہ اسے پریشان کرنا دبردستی پریشرائیس کرنا سٹریس دینا باعث سکون بننے کے بجائے باعث زہمت بن جانا تو حضور نے ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے سب گناہ کے کام ہیں اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں دنیا کی عورتوں کا کم ہونا یہ اول اول دخول جنت کے وقت ہوگا کہ جب شروع شروع میں لوگ جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے تو وہ لوگوں جب جنت میں جائیں گے تو اس میں پھر عورتیں بہت کمزہ ہوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم زبان تمہاری اچھی نہیں ہے تم لانت ملامت زیادہ کرتی ہو اور خاون کی ناشکری اور نافرمانی کرتی ہو اور پھر جب شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت الہی ان وجوہات کی وجہ سے پھر یہ دوزق سے نکالی جائیں گی یہ جس طرح اور بہت سارے مرد بھی دوزق سے نکالے جائیں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے کلمہ تو پڑا تھا اس طرح اس طرح جنت میں وہ داقل ہوں گی اور یہ تقریباً ہر جنتی کے نکاح میں پھر دو دو عورتیں تقسیم ہو جائیں گی تو یہ پھر جنتی مردوں سے زیادہ ہو جائیں گی کسرت ہو جائے گی تو جنت کی ہوریں تو کسرت میں اتنی زیادہ ہوں گی کہ ان کا تو شبار ہی نہیں ہے تو بارال تذکرت القرطبی میں علامہ قرطبی نے پھر اس کی یہ وضاحت لکھی ہے کہ ان آدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی یہ تفصیل آپ نے بیان فرمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں پھر جائیں گے شکریہ اور شکریہ سیاسات قدری شکریہ